سمجھ گیا علی سوئے گا بھی پوری زندگی میں کبھی بھی موت آ سکتی ہے لیکن آج کی رات کہ علی کیوں کہ اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا تو صبح کو اٹھنا تو علی سوئے گا بھی اور صبح کو اٹھے گا بھی اور مانتیں بھی دے گا اور مجینے بھی پہنچ جائے گا تب تک نیدن تب تک موت نہیں یہ ہیں حضرت علی اتنا ایمان پکا کہ صبح کو صرف اتنا کہتا صبح کو اٹھنا علی فرماتے پوری زندگی میں کبھی بھی موت آ سکتی ہے لیکن اس رات نہیں کیونکہ زمانت مصطفیٰ نے نہیں ہے آگے بڑھو اب حضرت کی رات جب پہنچے نا تو حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پر پہنچے دست کر دی جیسے ہی دست کر دی نا تو کسی چیز کے گرنے کی آباد سے دھڑام سے آباد ہے یہ گری کوئی چیز حضرت ابوبکر صدیق ترنت باہر نکل کر کے آئے اب جب راستے میں چلنا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی سے نبی نے پوچھا یار ابوبکر یہ بتاؤ کہ جب میں تمہارے دروازے پر پہنچا تھا نہ دست کر خالی دست کر دی تھی گرنے کی آواز کس چیز کی آئی تھی کونسی چیز کی گرنے کی آواز آئی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے نظریں جھکائی کہ حضرت وہ کسی اور کے چیز کی گرنے کی آواز نہیں تھی وہ آپ کے ابوبکر کے گرنے کی آواز تھی کہ ابوبکر وہ کیوں کہ حضرت آپ نے جس دن سے فرمایا ہے نا کہ حضرت کے لیے رات و رات نکلنا ہے حضرت اس دن کا دن ہے آج کا دن ہے آپ کا ابوبکر کبھی بستر پر سویا ہی نہیں کبھی بستر پر پیٹ لگا کر سویا نہیں حضرت میں قوار سے ٹیک لگا کر سوتا تھا کہ ایسا نہ ہو ابوبکر بستر پر سوئے اور نبیوں کا امام انتظار کرے اس لیے میں کبھی سویا ہی نہیں اللہ اکبر اب چل رہے ہیں ہجرت کی رات چل رہے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق یار ایسے ہی تھوڑی نہ اپنا یار بنا لیا ہے کبھی ادھر حضرت ابوبکر صدیق کبھی آگے پہنچ جاتے ہیں پھر کبھی پیچھے پہنچ جاتے ہیں کبھی دائیں پہنچ جاتے ہیں کبھی بائیں پہنچ جاتے ہیں جب نبی نے یہ دیکھا کہ ابوبکر کیا کر رہے ہو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی آگے کبھی پیچھے مطلب کیا ہے کیا کرنا چاہ رہے ہو کہ حضور مجھے خیال آتا ہے کبھی خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو دشمن آپ پر آگے سے بار کر دے تو ابوبکر اپنا سینہ آگے لے کر کے آ جاتا ہے کبھی خیال آتا ہے کہیں پیچھے سے بار نہ کر دے ابوبکر پیچھے چلا جاتا ہے کبھی ادھر سے خیال آتا ہے کبھی ادھر سے خیال آتا ہے حضور مجھے جہاں سے خیال آتا ہے آپ کی حفاظت کے لیے میں ادھر چلا جایا کرتا ہوں یہ ابو بکر صدیق ہے اب جب مصطفیٰ کو گار پر چڑھانے کی بات آئی نا گار پر چڑھا رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور آپ تھب گئے آپ کے پاؤں میں برام آ گیا حضور آپ میرے کاندے پر تشریف لے آئیں آپ میرے کاندے پر تشریف اللہ اکبر قبیدہ حضرت ابو بکر صدیق نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندوں پر اٹھایا ادھر حضرت ابو بکر صدیق نے کاندوں پر مصطفیٰ کو اٹھایا ادھر جب خانہ کعبہ سے بھت کو گرا رہے تھے تو ایک بھت جو اوپر بہت اوپر تھا اس کو گرانے کی بات آئی تھی تو حضرت علی فرماتے ہیں آقا آپ میرے کندوں پر چڑھ کر کے اس بھت کو توڑ دیں فرمایاتا حضور آپ میرے کندوں پر چڑھ جائیں اور os بھت کو توڑ دیں تب آقا نے فرمایاتا علی تم نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے اگر حضرت ابو بکر صدیق نے اٹھا لیا اب اس میں حکمت کیا ہے حکمت سنیں کہ حضرت علی رضی اللہ اکر اگر ہو کے کاندوں پر نہیں چڑھے بلکہ حضرت علی کو اپنے کاندوں پر چڑھایا ادھر حضرت ابو بکر صدیق کے کاندوں پرچھا کر حضرت ابو بکر صدیق کو نیچہ نیچہ رکھا اور خود اوپر چڑھے تو اس میں فقا فرماتے ہیں علی کو جب نبی نے اٹھایا تھا تو فرما دیا تھا اے علی تجھے مصطفیٰ نے اٹھایا ہو کوئی مائی کا لال تجھے گرا نہیں سکتا اے با 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 نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ علی حضرت خلیفہِ اول کانفرنس ذاتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ شانِ ابو بکر صدیق ذاتِ ابو بکر صدیق خلیفہِ اول حضرتِ ابو بکر صدیق خلیفہِ حضرتِ ابو بکر صدیق عرصِ ابو بکر صدیق عرصِ ابو بکر صدیق حضرتِ علامہ مفتی جعفر رضا مصباحی صاحب قبلہ نارے حیدری نارے تکبیر سبحان اللہ ماشاء اللہ علی تجھے اٹھایا ہے اب قیامت تک تجھے کوئی مائی کا لال کران نہیں سکتا آقا پھر ابو بکر کے کاندوں پر کیوں چڑھ گئے تو فقہ فرماتے ہیں ابو بکر کے کاندوں پر چڑھ کر کے بتا دیا کہ اگر میرے بعد کوئی خلیفہ بنے گا بلا فاصل تو وہ میرا ابو بکر بنے گا یہ ہے قسم خدا کی ابو بکر صدیق جب پہنچے ہیں گار میں پہنچ گئے گار میں پہنچ گئے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا حضور آپ یہیں تشریف فرما رہے ہیں میں درہ دیکھا ہوں کوئی چیز ایسی تو نہیں جو آپ کو تکلیف پہنچا دے حضرت ابو بکر صدیق گئے اور اپنے کرتے کو پھاڑ پھاڑ کر جہاں جہاں سوراکتے سب کو بند کر دیا ایک سوراک بچا وہاں پر اپنا ہونٹا لگا دیا حضور تشریف لے آئیں آتا تشریف لے آئیں زانو مبارکہ پر سر رکھ کر کے میرے کریم نبی سو رہے ہیں ادھر ایک سانپ تھا بہت پرانا جو نبی کے دیدار کے لیے منتظر تھا اس نے پہلے تو حضرت ابو بکر صدیق کو ٹچ کرتا رہا یار ابو بکر ہٹا لو مجھے بھی دیدار کرنا ہے مجھے بھی دیدار کرنا ہے لیکن ابو بکر کی استقامت اتنی تھی کہ پیر کو ہٹایا نہیں لگے رہے لگے رہے جب سانپ مجبور ہو گیا تو سانپ نے ڈس لیا اور جب دسا جب زہر کا اثر زادہ ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق نے اٹایا سانپ نے دیدار کیا سانپ تو چلا گیا اب آنکھ سے آنسو چھلکا مصطفیٰ کے روح انوار پر گرا نبی بیدار ہو گئے مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو بکر کس چیز نے تکلیف دی حضور ایک سانپ تھا بہت دیر سے مجھے ڈس رہا تھا جب تک برداشت تھی تھی لیکن اب دس کر کے چلا گیا ہے آقا نے فرمایا ابو بکر رشان نہ ہو وہ سانپ جو تھا میرا دیدار کرنے کے لئے کافی ٹیم سے رکا تھا حضور اب کیا کریں آقا نے فرمایا ابو بکر اپنا قدم آگے بڑھاؤ لوابِ دہن لگایا اور پھر زہر کا اثر جاتا رہا زہر کا اثر جاتا رہا ایک مرتبہ ادھر لوابِ دہن ایک مرتبہ ادھر آنکھ سے آنسو چھلکا مصطفیٰ کے رکے زیبا پر گرا اب چلو ادھر اللہ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے آلہ خطر کی ہے ہے کہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اپنی زانوے مبارکہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کو سر رکھ کر سلایا ہے آقا نے نماز اثر ادا کر لی ہے حضرت علی نے ابھی اثر کی نماز ادا نہیں کی ہے آقا پڑ چکے ہیں میرے مصطفیٰ سو رہے ہیں حضرت علی کی زانوے مبارک ہے سورج اپنے گھر کے لیے چلا جا رہا ہے اثر کی نماز کا وقت جا رہا ہے جا رہا ہے حضرت علی کبھی سورج کو دیکھتے ہیں تو کبھی سورج کو بھئی گود میں سورج ہو کبھی سورج کو دیکھ رہے ہیں کبھی آسمان کے سورج کو کبھی سورج کبھی سورج کبھی سورج کبھی سورج دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے وقت نکلتا گیا سورج گروب ہو گیا سورج گروب ہو گیا اب ادھر سورج کا گروب ہونا تھا ادھر حضرت علی کی آنکھ سے آسوں کا نکلنا تھا سورج گروب ہوا آنکھ سے آنکھ چھوٹ چھلکا اچھا کیوں چھلکا اس لیے کہ حضرت علی کی اثر کی نماز قضا ہو گئی اللہ صرف ایک مرتبہ قضا ہوئی تھی تب آنکھ سے آسو نکل گیا میں کہنا چاہتا ہوں نعرہ حیدری لگانے والوں حضرت علی سے پیار کرنے والوں پوری پوری پورا پورا ہفتہ نکل جاتا ہے نماز نہیں پڑھنے کیلئے آتے ہو اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے نا تو قسم خدا کی یار سچے دل سے ان سے پیار کرو مسجدوں کو آباد کرو ارد یہ کر رہا تھا کہ جب سورج گروہ ہوا حضرت علی کی آنکھ سے آسو چھلکا مصطفیٰ کے رکے انبر پر گرا نبی بیدار ہو گئے اب جب نبی بیدار ہوئے تو میرے نبی نے مسکرا کر کے فرمایا علی تم تو شیر خدا ہو علی تم تو شجاعت کے تاجدار ہو علی تم تو سب سے بہادر ہو تم کو کس چیز نے رولا دیا تم کو کس چیز نے رولا دیا حضرت علی دست بستہ ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کسی چیز نے کوئی تب مجھے کسی چیز نے نہیں رولایا علی پھر روتے کیوں ہو کہا یا رسول اللہ بس ہوا یہ ہے کہ نمازِ اصر میں نے پڑی نہیں تھی اور سورج چلا گیا تھا آقا میرا تو دل یہ چاہ رہا تھا مل آقا نمازِ اصر پڑی نہیں تھی اور سورج گروہ ہو گیا اب میری نمازِ اصر قضا ہو گئی آقا نے فرمایا بس اتنی سی بات مصطفیٰ مسکرائے ہیں کو مختار نہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کا نماز خیال میں آج نبی کا خیال نماز میں آجائے تو نمازِ درست نہیں اللہ اکبر ماذا اللہ رب العالمین اور لوگو سنو نبی کتنے مالک و مختار ہیں جب حضرتِ علی نے کہا تھا یا رسول اللہ سورج گروہ ہو گیا میں نے اصر کی نماز نہیں پڑی ہے مصطفیٰ مسکرائے ہیں اب مصطفیٰ مسکرائے ہیں تو مصطفیٰ نے کہا تھا اے علی یہ بتاؤ قضاء پڑھو گے کے عدہ بھئی یہ کون کہے گا جس کے ہاتھ میں ہولڈ ہو بابر ہو وہی تو کہے گا قضاء پڑھو گے کے عدہ بھئی میرے پاس طاقت ہوگی تب ہی تو میں کہوں گا اس کو مانوں کیا اس کو مانوں پتہ چلا دونوں کو مانوں دونوں سے پڑ جاؤں تو تو کیوں اتنے بڑے دعویٰ کروں میں قضاء پڑھو گے کے عدہ اے حضرتِ علی کے پھر تو چنگے کہ قضاء پڑھو گے کے عدہ کہ حضور آج تک تو علی کی قضاء نہیں ہوئی ہے آج بھی نہ ہو تو بڑا اچھی بات ہے تو پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی پھر تیاری کرو ادھر حضرتِ علی نماز کے لئے تیاری کر رہے ہیں نبی نے فرمایا علی سورج کدھر گیا یا رسول اللہ وہ ادھر گیا علی سورج کدھر سے گیا یا رسول اللہ وہ ادھر سے گیا علی سورج کب گیا یا رسول اللہ وہ ابھی گیا نبی نے فرمایا علی پھر تیاری کرو اب میرے مصطفیٰ نے اپنی ہنگنی کا اشارہ کیا وہ صورت جو آج تک باپس نہیں ہوا تھا وہ الٹے قدم پلٹ کر کے باپس آ گیا کس کے لئے علی شیر خدا کے لئے بریلی کے تاجدار بالے صورت جلٹے باپ پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آرے رسالت مسلکِ عالی حضرت نعرِ حیدری نعرِ حیدری سبحان اللہ دو تین بات ہیں حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اور پھر اس کے بعد ختم تو یہ ہیں میرے مصطفیٰ کا پاور اور یہ ہیں سیدنا سرکار ابو بکر صدیق اب اور چلو مال کی بات آئی تو حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مال خرچ کرنے میں مصطفیٰ کیلئے آپ سے پوچھا گیا تھا آپ کی پسند کیا کیا چیز ہے کیا کیا چیز پسند ہے تو آپ کہتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کرنا اور اپنی بیٹی کو مصطفیٰ کی جوزہ بنانا اور مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرنا اللہ نے تیرو خواہش پوری کی تھی حجرت کی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کی اتنی زیارت تین رات زیارت کی تھی اچھا ایک مرتبہ حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ کیا کسی کی اتنی بھی نیکی ہیں جتنی آسمان میں تارے ہیں آقا نے فرمایا ہے نا کہا کس کی کہا میرے عمر کی کیا فرمایا میرے عمر کی عائشہ صدیقہ سوچ رہی تھی میرے ابو ابو کر صدیقہ میرے آقا جو ہے کیا ہے میرے ابو کا نام لیں گے سنا خوش تو ہوئی لیکن وہ خوشی نہیں ہوئی جو بیٹی کو باپ کا نام سن کے ہوتی تھوڑا سا نروس ہوئی تب میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ تم نروس ہو رہی ہو سنو جتنے آسمان میں تارے گئے اور جتنی عمر کی نیکی ہے میرے ابو بکر صدیق کی صرف ایک نیکی سب کے برابر ہے عمر کی ساری نیکی ابو بکر کی صرف ایک نیکی کے برابر ہے ایک اور یہاں سے پوائنٹ کی بات بتا دوں حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا کہا تھا یا رسول اللہ جتنے آسمان میں تارے ہیں کہ اتنی کسی کی نیکی بھی ہے تو گویا کہ حضرت عائشہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ مصطفیٰ کو آسمان کے تاروں کا بھی علم ہے اور مصطفیٰ کو ابو بکر کے علم کا وہ نیکیوں کا بھی علم ہے طبی تو اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کو علمیں غیب ہی نہیں عالی عذر فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو تو ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے ہیں اور آواز نکل آئی مجھ سے کاش کہ میرے بلال کو کوئی خرید لاتا اٹھیں حضرت عبو بکر دوڑے دوڑے گئے عبو بکر کدھر کہ حضور آپ نے تو کہا ہے نا بلال کو آزاد کرا کلانا ہے جا رہا ہوں گئے پہنچیں امیہ کے پاس جو بہت ظلم کرتا تھا اتنا ظلم کرتا تھا قسم خدا کی یار آج اگر ہمارے پریس لگ جاتی ہے کرم چھوڑی سی انگارہ لگ جاتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں حضرت عبو بلال پر کیسا کیسا ظلم ہوا تھا پتہ ہے نیچے پتھروں کوئلوں پر لٹالا جاتا تھا کوئلے سے آپ کی پیٹ جلتی تھی چربی سے کوئلے گج جایا کرتے تھے ایک مرتبہ کا تو واقعہ ایسا ہے کہ جب اسلام نیا نیا ظاہر کیا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے تھے احد جتنی مرتبہ زور زور سے نام لیتے تھے امیہ اتنا ہی مارتا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا یار پٹھتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا پاس میں آئے ہیں نا حضرت بلال یار ایسا کیا کر ذکر تو دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے زور سے بھی ہو سکتا ہے اور دھیرے سے بھی ہو سکتا ہے کیوں نہ تو دھیرے سے نام لے لیا کر اپنے محبوب کا کیوں ظاہر کرتا ہے یہ لوگ تجھے مارتے ہیں حضرت بلال نے تین دن تک تو لیا لیکن پھر اس کے بعد پھر زور سے امیہ کو چڑھانے کے لیے کہا اہد اہد چڑھانے کے لیے پھر نام لیا امیہ پلٹ کر کے پھر مارا اتنا مارا جب تک کہ اپنے محبوب کے نام پر پھٹتا نہیں ہو یاد کرنے میں مزا ہی نہیں آتا پھٹ کر کے یاد کرنے میں مزا ہی اور ہے اب آگ مند پر تو جب بالکل اٹھال ہو گئے نا میرے آقا حضرت بلال تب کہا اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ادھر نبی